بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل یہ جو خوبصورت سا کٹ ورک ڈیزائن سلیوز ڈیزائن آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آج کی کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے کینویس لینا ہے اور کینویس ایک لائن سٹریٹ سیدھی بلکل بہت سیدھی لائن ڈروہ کر لینی ہے تاکہ ہمارے جو ورک ہے بلکل ایک ہی سیکوینس میں ہوں ایک انچ کا نشان لگائیں ایک انچ کا نشان لگانے کے بعد اس ایک انچ کے نشان پہ بھی ہم نے ایک لائن ڈروہ کر لینی ہے لائن ڈروہ کرنے کے بعد تقریباً ڈیڑھ انچ جو ہے یہ ون اینڈ ہاف انچ یہ ڈیڑھ انچ کا سرکل ہے میرے پاس تو ڈیڑھ انچ کا ایک سرکل آپ نے لینا ہے اور اس سے ہم نے گلائی میں نشان لگانا ہے دو پوائنٹ یعنی ون اینڈ ٹو پوائنٹ کا فاصلہ چھوڑنا ہے اور پھر آپ نے جو ہے دو انچ کا پھر سے جو ہے ڈیڑھ انچ کے سرکل سے آپ نے سرکل اسی طریقے سے آپ نے سارے سرکل بنا لینے یہ دیکھیں یہ اوپر والی لائن کی وجہ سے میرا بالکل سٹریٹ ہے اب نیچے بھی ایک تقریباً دو پوائنٹ کے فاصلے پر جو ہے وہ میں ایک اور لائن لگاؤں گی اب ہم نے اس کٹ ورک کو کٹ کر لینا ہے اب ہم اس کو جس طریقے سے ہم نے اس کو ڈروہ کیا ہے بنایا ہے اسی طریقے سے ہم کینچی کی مدد سے سیزر کی مدد سے اس کو کٹ کر لیں گے درمیان میں میں نے دو پوائنٹ کا فاصلہ رکھا ہے اب ہم اس کو اپنی بازو پر یا ٹراؤزر پر جہاں بھی آپ بنانا چاہیں وہاں پہ اس کو پیسٹ کر لی ہے میں نے اور اس کے نیچے ایک فیبرک لگائیں گے اس طریقے سے سیدھی سائٹ پہ فیبرک لگانا ہے اور بلکل جو ہے وہ کینوز کے یعنی چیپی یا بکرم جو بھی آپ نے لگائی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ سلائی مشین کی مدد سے سلائییں لگانی ہیں سلائییں بلکل ساتھ ساتھ لگانی ہے آپ نے لیکن کینوز کے اوپر مشین نہیں آنی چاہیے ورنہ جو ہے وہ پھر تھوڑا سا موٹا ہارٹ سا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پروپر جو ہے وہ صفائی نہیں آتی ہے یہ میں نے سلائییں لگا لی ہیں اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے ایکسٹرا جو فیبرک تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ کٹ لینا ہے اس میں سہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جو درمیان میں ہم نے دو پوائنٹ کا فاصلہ چھوڑا ہے اس کے کونوں پہ آپ نے جو ہے وہ کٹ لگانے ہلکے ہلکے سے اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے دیکھیں میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے اب ہم اس کو آئرن کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ ہمارا جو ہے یہ اچھے طریقے نیچے سے آپ نے جو ایکسٹرا کپڑا لگایا تھا اس کو بھی ہم نے فول کر کے جو ہے آئرن کر لینا ہے جتنی ہم نے فولڈنگ کرنی ہے ترپائی کے لیے یہ ہماری کٹ ورک جو ہے تیار ہے اب میں نے یہ لیس لی ہے اب میں اس لیس کے جو ہے وہ فلارس کو کاٹ کر ایک ایک کٹ ورک پر لگاؤں گی یہ دیکھیں ڈیفرنٹ کلرز کے فلارس ہیں جتنے میرے کٹ ورک کی ڈیزائن ہیں میں نے اتنے فلارس کٹ کر لیا ہے ان کو ہم نے علیہدہ علیہدہ کر لینا ہے اور علیہدہ علیہدہ کرنے کے بعد اب ہم ان کو جو ہے وہ ایک ایک کٹ ورک پر لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بھی اس سیم کلر کے یعنی کٹ ورک کی ڈیزائننگ کے ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ موتی لیے ہیں جو اورنج کلر ہے اس کے ساتھ میں اورنج موتی لگاؤں گرین کے ساتھ گرین لگاؤں گی یہ دیکھیں میں ایک فلارس آپ کو لگا کے بتا رہی ہوں آپ نے فلارس کے جو کونے ہیں ان کو سوئی کی مدد سے اچھے سے سٹیچ کرنا ہے کیونکہ کونے اکثر جو ہیں وہ واش کرنے سے اوپر کی طرف اٹھ جاتے ہیں تو ہم نے کونوں کو اچھے طریقے سے سوئی کی مدد سے سٹیچ کرنا ہے جو آپ نے موتی لگانا ہے وہ بیک سائٹ سے آپ نے لگانا ہے تاکہ فرنٹ سائٹ بھی دیکھیں بیک سائٹ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ سوئی کی مدد سے سٹیچ کر لینا ہے یہ بیک سائٹ بھی دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت کٹ ورک ڈیزائن تیار ہے بہت ہی الیگنٹ لگتا ہے اس سے آپ کی شرٹ کی جو گریز ہے وہ دوگنی ہو جائے گی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اسی طرح کی خوبصورت ڈیزائننگ کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی بھی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں تو سبسکرائب ملتے ہیں تو سبسکرائب ملتے ہیں تو سبسکرائب